کہتے ہیں کہ موسیقی کی کوئی سرد نہیں ہوتی اور یہ رنگ و نسل اور زبان سے بالاتر ہوتی ہے اس بات کا ثبوت کراچی میں متعین امریکی کونسل جنرل کی رائجگاہ پر دیکھنے کو ملا جب امریکہ سے آئے وے مشہور ایری رولینڈ جیس کارٹرٹ میوزک بینڈ نے روایتی انداز میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا جیس میوزک کی دھن پر بے اختیار حاضرین دل کھول کر دات دینے پر مجبور ہو گئے ایری رولینڈ جیس کارٹرٹ نے جب مشہور ملی نغمے دل دل پاکستان اور اے جذبہ جنوت و ہمت نہار کی دھنوں کو جب جیس میوزک میں پیش کیا تو ایک سما بند گیا سامین کے لیے یہ خوشگوار حیرت کا باعث تھا کہ پاکستانی ملی نغموں کو امریکن بینڈ نے کس مہارت کے ساتھ دل نشی انداز میں موسیقی کی لڑی میں پرو دیا ایری رولینڈ جیس کارٹرٹ کے ساتھ نوجوان پاکستانی خاتون گٹاریست سائمہ زاکر نے بھی پرفارم کیا اور شرکائے محفل سے خوب داد وصول کی ہیلری میوزک گروپ اور مسکورہ امریکن جیز بینڈ کے اشتراک نے بھی شائکی نے موسیقی کے دل مولیے اور آخر میں مشرقی اور مغربی موسیقی کا حسین ملاب حاضرین کی سماعتوں میں رز گھولنے لگا جب معروف پاکستانی فنکار نفیس احمد اور بشیر خان کے ہمراہ ایری رولینڈ نے آلات موسیقی پر مدھور دھنوں کو بکھرنا شروع کیا موسیقی کے مطالق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہتیار ہے جو دلوں کو فتح کرنے اور نفرتوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے پاکستانی اور امریکی فنکاروں کی جانب سے فن کا مشترکہ مظاہرہ دونوں موالک کے عوام کو قریب لانے میں معاوین و مددگار رہے گا کیمرامین عمران یامین کے ساتھ راشد خان میٹرو ون کراچی